جریان ایک خطرناک مرض ہے یہ مریض کا ستیہ ناز کر دیتا ہے مریض کے بدن میں پاور رہتی ہے بے جان سجسم ہو جاتا ہے چیرے پر رونک ختم ہو جاتی ہے اور اس کے جیب کا بھی ستیہ ناز ہی کر دیتا ہے یوں کہلو کہ وہ ڈاکٹروں کے پاس حکیموں کے پاس علاج کروا کروا کے تھک جاتا ہے پھر وہ بدزن ہی ہو جاتا ہے تو یہ ایک ایسا نسخہ لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں کہ جو بلکل انتہائی سستہ اور بڑا پور اثر اور بڑا ہی اہم یہ نسخہ ہے لکھ اور پیگر نسخہ ہے جو آپ گھر میں بلکل انتہائی سستہ آپ گھر میں اس کو بنا سکتے ہیں گھر میں بھی بنا سکتے ہیں اس کو وہ کیا ہے کہ آپ ایک پاؤ املی لے لیں گے اور آدھ پاؤ آپ لے لیں گے خوشک دھنیا اور ایک چھٹاک آپ لے لیں گے تخمریحان یہ چھوٹے چھوٹے بلنگوی جیسے یہ بیج ہوتے ہیں پھر آپ اس میں ان کے ہم وزن برابر وزن اس کے اندر مصری ملا لیں گے اور اس کو بنا لیں گے پاؤڈر یہ جو تخمریحان یہ باز میں مکس کرنا ہے اس کے اندر اور اگر یہ نسخہ گرمیوں کا ہے اگر آپ سردیوں میں یہی نسخہ بنا رہے ہیں تو پھر آپ خوشک دھنیا کی جگہ پر ایک چھٹاک آپ ڈال لیں گے اکر کرہا یہ ایک جڑی بوٹی ہوتی ہے مسواک کی طرح ہوتی ہیں چھوٹے چھوٹے لگڑیوں تو اس کو آپ اس کے اندر پاؤڈر کر کے اس کو مکس کر لیں گے ایک چمچ صبح اور ایک چمچ شام کو دودھ کے ساتھ استعمال کر لیں پانی کے ساتھ استعمال کر لیں جیسے آپ کو آسانی ہو آپ استعمال کر سکتے ہیں انشاءاللہ یہ چند دنوں میں یہ مرض بلکل جڑ سے ختم ہو جائے گا اور مریض انشاءاللہ دعا دینے پر مجبور ہوگا اور اگر آپ یہ ہماری ویڈیو یوٹیوب چینل پر دیکھ رہے ہیں حکیم مولانا صاحب کے نام سے ہمارا چینل ہے یوٹیوب آپ اس کو سبسکرائب کر دیں اور ہمارے چینل کے ساتھ جڑ جائیں انشاءاللہ اور بھی مفید انتہائی سستے ریٹ سے ریٹ والے جو نسکے ہوں گے انشاءاللہ اس پر شیئر کیے جائیں گے اور اگر آپ فیس بک پر دیکھ رہے ہیں ہماری یہ ویڈیو تو ہمارے یہ جو پیج ہے اس کو آپ فالو کر لیں اور ہمارے پیج کو لائک کر دیں آپ اس کے ساتھ جڑ جائیں انشاءاللہ آپ کو اور اسے بات ساتھ جائیں گے